چل گیا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا تھا یہ جو بام دھماکہ دہشتگردی جو ہوئی تھی یہ آئیسل نے کی تھی جو ڈائش جیسے کہا ہے ٹی ٹی پی نے نہیں کی تھی آج جو بلاول کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم افغانستان کے اندر جا کے بھی دہشتگردوں کے پیچھے ان کے حملہ ان کے پیچھے جا سکتے ہیں حملہ کر سکتے ہیں کوئی بھی اس ملک میں جو بھی تھوڑا سا سمجھتا ہے یہ سوچ سارا تاریخ ہے اس خطے کی یعنی خطے کا مطلب افغانستان اور پاکستان کے قبائلی علاقے وہ اس طرح کی اہمکانہ سٹیٹ پر نہ دے اگر اس سے کچھ بھی علم ہو کیونکہ ایک افغانستان کی وہ حکومت آئی جب امریکہ وہاں سے گیا آگسٹ دوزار اکیس میں تو یاد رکھیں کہ وہ پاکستان کی سب سے زیادہ پرو افغان حکومت تھی کیونکہ پاکستان نے طالبان اور امریکہ کے بیچ میں ڈیالوگ کروایا پاکستان وہ ملک تھا جس نے جس کے سب سے زیادہ تعلقات تھے اور سب سے زیادہ جو وہ جن جو قریب تھے ساری دنیا کے بلکہ اردگرد بھی ہمسائیوں سے وہ پاکستان تھا اور انہوں نے ہمارے سے پوری حمایت کا اعلان کیا کہ وہ جو ادھر سے افغانستان سے دہشتگردی آ رہی تھی غنی حکومت کے دوران میں جس میں آئی سیل بھی تھی جس میں ٹی ٹی بی بھی تھی جس میں بی ایل ای بھی تھا انہوں نے ہماری پوری انہوں نے فیصلہ کیا ہم آپ کی پوری طرح مدد کریں گے جو غنی حکومت تھی وہ پرو انڈیا تھی میں نے کانفرنسز کے اندر اس کو دیکھا جس طرح یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا نریندر موڈی کے سامنے اور میں آخری کانفرنس جو تاشکند میں ہوئی تھی جہاں ہندوستان بھی تھا اور ریپرزینٹڈ اور ادھر افغانستان بھی تھا حالانکہ میں نے پوری کوشش کی ان سے اچھے تعلقات کرنے کی میں گیا بھی کابل پریزرینٹ غنی سے بات چیت کرنے کے لیے ان کو احساس دنوانے کے لیے کہ ہم تو جو بھی حکومت ہوگی افغانستان ہم نے ان سے اچھے تعلقات رکھنے اس کو پاکستان بھی بلایا اس کے باوجود اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان نے دس ہزار دس ہزار اپنے اس نے ورڈ یوز کیا تھا ہم نے لوگ بھیجے ہیں ملٹنٹس بھیجے ہیں جو مدد کریں افغانستان کے طالبان کی سب کے سامنے جھوٹ بولا اس نے تو وہ کھل کے ہمارے اگیس تھا ان کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر تھا وہ ہر روز پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتا تھا کوئی ادھر سے ہمیں مدد نہیں ملتی تھی جب یہاں کوئی بھی دہشتگردی ہوتی تھی تو یہ جب حکومت چینج ہوئی تو ہمیں تو انہوں نے پوری کوپریشن کا کہا اور ہمیں اس وقت چاہیے تھا کہ ہم پورا فائدہ اٹھاتے اور جو بھی ہمارے مسئلیں افغانستان کے ہم سوٹ اٹ کر لیتے ہیں